ہیلو گوڈ مورنن جائے بھیم آپ سارم کی طرف سے ایک خصوص انچو سیریز دیکھ رہے ہیں جہاں میں آپ کا ہوسٹ پرکوئیسر بھی اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی جانی منی ایستی ہمارے ساتھ موجود ہیں کرترہ اٹھوڑ جی کرترہ اٹھوڑ جی کا تعلق امداباد گجرات سے ہے اور یہ ایک سماجی کرکن کے طور پر اپنی جو ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف تو سب سے پہلے کرترہ جی آپ اپنے موجودہ پوزیشن اور دوسرے کاموں میں جو آپ کی انوائلمنٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں اور ان میں آپ کو کیا مشکلات درپیش آ رہی ہیں دیکھیں ابھی تو ہم کچھلے سالوں سے خاص طور پر گجرات میں ساماجی نیائیٹی جو بات ہے اس کو مجید کر رہے ہیں ڈے ورگ کے بھکاروں کے لیے نیائیٹھے ہیں ہے اور رنگ بہت کی جو نیتی ہے جو جو سمینیشن ہے تو انہوں نے یو این میں دربن میں بھی اٹھایا ہے اس مدعے کو اور بہت لارج لیول پہ یہ مدعہ رکھا گیا ہے چنوٹیوں کی بات کرتے ہیں تو چنوٹیاں تو کام میں رہیتی ہے چنوٹیوں کو لاغو کرنے کی بات آتی ہے چنوٹیاں رہیتی ہے چنوٹیاں اس لیے رہیتی ہے کہ جو ساجہ گورنمنٹ ہے وہ کہنا کہیں پچھڑے ورگ کو اسی اسٹی او بی سی کو جو ملنا چاہیے ادھکار کے روپ میں وہ سائے کو نہ ملے ایسی ان کی ایک بنا بنائی سوچ ہے تو چنوٹیاں رہیتی ہے لیکن ہمارے پاس مجبورت کونسٹوٹیوشن ہے بابا صاحب کا تو کونسٹوٹیوشن کے آدار پر چنوٹیوں کا کوئی ایسا بہت رول نہیں رہتا ہے لیکن ہم نے ابھی ایک بہت بڑا مدعہ اٹھایا تھا اس دیش میں چھوہ چھوٹ والا جو مدعہ ہے تو چھوہ چھوٹ والا جو مدعہ ہے دلیتوں کے ساتھ میں انڈیا میں تو مدعے پہ گورنمنٹ کو ہی اپنا رائے نہیں رکھتی ہے بھارت کی سنسد ہے سنسد میں بھی اس کی کوئی چرچہ نہیں ہو رہی انڈیا کو آجاد ہوئے سیونٹی فائی ایر ہو گئے کونسٹوٹیوشن انیس سو پچاس میں 26 جنوری کو لاغو ہو گیا اس میں آرٹیکل سترہ میں چھوہ چھوٹ مکت کی بات کی گئی اس کے آدھین کانون بھی بنایا گیا اس سی ایس ٹی پریونسن ایکٹ لیکن ابھی تک یہ جو چھوہ چھوٹ جانے رہی ہے تو پورا دیش کا دھیان اس مدعہ پہ کینڈری تھو اس کے لیے ایک بہت بڑا سکہ پتل کے دھاتوں میں سے بنا کے ایک 111 کلو کا سکہ بہت بڑا بابا سا بامٹ کرو گوٹم بودھ کا دونوں سیڈ میں اس کا سیمبول تھا اور اس میں لکھا تھا کہ کیا یہ انڈیا اگلے 25 سال کے بعد سو سال کی جب یہ دیش آجادی کی جب جس نہ منائے گا تو کیا یہ دیش ہوا چھوٹ مکت ہوگا کیا یہ بہت بڑا ایک سکویچن مارک اس سکے میں تھا تو اس آندولن بہت بڑا چلا یہ سکہ جو ہے یہ سکہ سنسد میں جو نئی سنسد ہمارے یہاں بھارت میں بن رہی ہے تو اس میں یہ اس کے نیو میں یہ سکہ رکھنے کی بات رکھی گئی تھی درباگی روپ سے یہ یاترہ نکالی گئی دلی تک سنسد تک لیکن اس کو ہریانہ بورڈر پہ اس یاترہ کو روکا دیا بہت بڑی چنوٹی ہمارے سامنے یہ رہی کہ ہمارے دیش کے جو پرائیم منیسٹر ہے وہ جب دیش میں جاتے ہیں الگ الگ کنٹری میں جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں یہ بودھ میں بھارت ہے اور بودھ کی بات رکھتے ہیں لیکن یہی اس انڈیا میں اس دلیتوں نے بہت بڑا یہ پہلی بار اتنا بڑا سکھا بنایا ہے بودھ بھگوان کا تو وہ سنسد میں رکھنے کی بات کرتے ہیں تب یہ لوگ منہ کر دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات ان کی بولنے کی اور ان کے ویچاروں کی الگ بات ہے لیکن پھر بھی ہم یہ آندولن جاری رکھے ہیں اور اگلے دو ہزار چوبیس تک یہ آندولن چالو رہے گا کیونکہ پورے دیش میں اس سکھے کے مادیم سے چھوہ چھت کا جو مدہ ہے وہ بہت بڑے تر طور پر یہ ابھی انڈیا میں اوپر کر آیا ہے لوگ سمجھتے تھے انڈیا میں کہ ابھی یہ مدہ نہیں رہا ہے لیکن اس سکھے کے مادیم سے یہ جو مدہ ہے وہ بہت مجبوط روپ سے یہ انڈیا میں اوپر کر آیا ہے ٹھیک ہے بہت بہت دنیواد میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ او بی سی ایس ٹی اور ایس سی کمیونٹیز کے خلاف مسلسل ظلم اور ستم ہو رہے ہیں جمہوری نمائندے پس ماندہ طبقات کا موقف کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے ان کی حمایت کیوں نہیں کر رہے آپ دیکھئے کہ ایس سی ایس ٹی جو لوگ ہے تو ان کو جاتی آداری تو جو بے دباؤ ان کے ساتھ ہو رہا ہے آج بھی ہو رہا ہے ان پہ اتیاچار ہو رہے ہیں مارجود ہو رہی ہے بلات کا ہو رہے ہیں کئی سوشل بائکوٹ ہو رہا ہے کئی سوشن کا مددہ ہے کئی ویٹ کا مددہ ہے الگ الگ مددے ہیں تو ہم ایس سی ایس ٹی کو ساتھ میں رکھتے ہیں اور وہ بھی سکو تھوڑا اس کو الگ ہٹا کے دیکھتے ہیں تو زیادہ تر انڈیا میں ایس سی ایس ٹی پہ جو اتیاچار ہو رہے ہیں وہ او بی سی کے لوگ ہی کر رہے ہیں ہمارا ایسا او بی سی یعنی کی جو ادر ڈیکڑ کلاس اور ایس سی یعنی کی سیڑھلو کاس سیڑھلو کاس سیڑھلو پائیپ تو ہمارا ادھیان یہ کہہ رہا ہے گجرات میں بھی یہ ہو رہا ہے پورے انڈیا میں بھی ہو رہا ہے جو زیادہ تر جو ایس سی ایس ٹی پہ جو ڈسکرمینیشن ہے جو بہت بڑا رول او بی سی کا رہتا ہے جو پانی نہیں بڑھنے دیتے ہیں پنچائت میں سرپنچ کو کچی پہ نہیں بیٹھنے دیتے ہیں ہاں نا تو بہت سارے اتیاچاری لوگ او بی سی ہے تو پھر کیا کریں وہ سمجھ گا نہیں آتا ہے کا سینسز کی ضرورت کیوں ہے او بی سی ایس ٹی اور ایس ٹی کے لیے کا سینسز کی کیا اہمیت ہے انڈیا میں کا سینسز اور مردم شماری کی حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے دیکھو ہم نے اٹھایا تھا اور جاتی کے آدار پر جنگرنا جروری ہے اس دیش میں کیونکہ تکلے 1931 میں پہلی بار اس کی دیش آجاد نہیں تھا تب اس کی جنگرنا ہوئی تھی 1931 میں بھی یہ ہوئی لیکن اس کے آکڑے مہار نہیں آئے جب دیش آجاد ہوا تو انڈیا میں اس کی بات رکھی گئی لیکن اس میں ہی کالی اس کی ایس ٹی کے ہی جو جنگرنا کی بات ہے تو اس کا لیا گیا لیکن ابھی تک انڈیا میں جو بہت مہترے پہ جو دس سال میں جو یہ جنگرنا ہوتی ہے تو اس میں یہ مجھے کو لے کے بہت بڑا ایشیو ابھی انڈیا میں ہے ابھی بیہار گورنمنٹ ہے تو تھوڑا اس پہ کام کر رہی ہے تو کیندرے میں بھی اس کی بات رکھتے ہیں لیکن ابھی کیا ہے جو جو ریسنٹلی جو گورنمنٹ ہے بھارتے جنتہ پارٹی کی تو جب یہ ساسن میں نئی تھے تب یہ مددہ اٹھا گئے تھے کہ جاتی آدھاری دھنگرنا ہونی چاہیے اس میں پیسی پیک پیسی کی بات آتی ہے دھنگرنا ہوتی ہوتی ہے اس کا کتنا پوپیلیشن ہے اس کی کیا سوسیل ایکنومکس اس کا پوزیشن ہے وہ تو رہیتی ہے لیکن او بی سی کی خاص اس میں نہیں آتی تو مندل کمیشن جو سیفاریش تھی مندل کمیشن کے آدار پر جو 52 پرسنٹیج ان کی جو کاسٹ نکل آئی تھی او بی سی کی اور اس نے سیفاریج بھی کی تھی 27% اس کو لاغو بھی کر دیا انڈیا گورنمنٹ میں ٹھیک پھر اس کی جنگرنا نہیں ہونے کی مادیم سے اس کا کیا ہے کہ او بی سی کی جو پوپیلیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے وہ پتا نہیں چلتا ہے لیکن یہ جنگرنا ہو تو ہم کو پتا کر اس کی سوشیل کیا پروبلم ہے سکھشا کی پروبلم ہے اس کی آرثی روزگاری کی کیا سیچیویشن ہے تو جاتی آداری جنگرنا ہونے کی وجہ سے جو اس کا آخرے آتے تو سرکار کو اس کے اوپائی کے لیے نتیا جو بنانی ہے اس کو بھی اچھا ایک رول اس کو ملے گا لیکن گورنمنٹ ڈر رہی ہے کہ یہ مدہ اٹھائیں گے تو چتنے حصے داری اس کی اتنی بھاگی داری ایک ہم بولتے ہیں تو جب یہ جنگرنا ہوگی بڑے 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 مدے تو بہت بڑا دیش مدہ سا بن بن جائے تو اس کی ڈر جیسے بھی یہ پولٹیکل پارٹی یہ نہیں چھتی ہے بھارت میں یہ اگلا سوال ہے آپ سے جبکہ اکسیدی طبقات ایسی ایسی اور ایسی کمیوٹیز کے خلاف ایجنڈا کو خرو دے رہے ہیں وہ بلک بر میں متحد ہو رہے ہیں آپ جیسے دلت لیڈر اور دیگر سماجی اور سیاسی لیڈر نے قومی سطح پر ایک مشتر کا پلیٹ فرم بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی جس میں آپ جو امبیتکر فلوورز ہیں سیکولرز ہیں جو دراورز ہیں اس طرح کے جو طبقات ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فرم پر جمع کرنے کی کوشش کی کہ مل کر ایک پہلے تو ہم کو آندولان ہوتے ہیں لیکن آدھاریت جو ہم آندولان کی بات کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے ہیں SCHT OBC کی ہم بات ڈکٹھے ہوتے 85% population ہے SCHT OBC کی تو ہم ڈکٹھے کے ڈکٹھے نہیں ہوتے ہیں اس لیے ہماری ستہ میں بھاگی داری نہیں رہتی ہے ہم الگ الگ رہتے ہیں لیکن اس میں بہت بڑی دویدہ یہ ہے جب تک اس دیش میں سمان تا کی بہاونا پیدا نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو تب تک یہ SCHT OBC کی ہم بات کرتے لیکن یہ آگے نہیں کر سکتے میں نے بھی بولا کی جو OBC جو بہت بڑا بڑا وہ سو سن کر رہا ہے تو جو سو سن کر رہا جو ورگ ہے وہ کیسے ساتھ ملے گا وہ بہت بڑا پرسن ہے OBC کی ہم بڑا بندن کی بات کرتے ہے تو بہت اچھا لگتا ہے AC OBC کو اکھٹا ہونا چاہیے لگنا چاہیے لیکن اس میں جو discrimination کی جو بات آتی ہے دلیتوں کے ساتھ میں تو وہ چھوڑے کے لئے وہ تیار نہیں جب تک یہ چھوڑے چاہتی آدھاریت بیت باؤ سکرشتہ کو ختم نہیں کرنے کی بات کریں گے OBC کے لوگ تب تک OBC کی جو اکتا کی بات ہے نا وہ only فور کاغج پہ رہی میرے میرا ایسا کیونکہ ان کو OBC کو چھوڑنا پڑے گا پہلے ان کو وہ اس کے موہ سے پہلے بولنا پڑے گا ہم یہ بابا ساتھ کی بدولت ہے تو ہم مانتے ہے تو یہ چھوڑا چھوڑا رکھتے تو ہم اس کو بند کریں گے تو اس کا اندولان جب OBC نہیں کرے گا نا تب تک 2021 کی ریپورٹ ہے جیلز میں جو کیسز ہو رہے ہیں لوگوں کے خلاف اس کے حوالے سے کہ انڈیا جیلز کے عدد و شمار کے تازہ رپورٹ 2021 کے مطابق انڈیا جیلز میں بند زیر سماد پانچ قیدی میں سے تین قیدی سٹی سٹی اور OBC کمیونٹیز سے ہیں پولیس صرف انہی کمیونٹیز کو نشانہ کیوں بنا رہی ہے آپ اس کے بارے میں کیا اپنے ایک پروچن میں بات رکھ کہ دیس میں زیادہ تر جیلوں میں OBC کے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ مانسکتا کیا ہے یہ کلامو والی مانسکتا ہے پہلے دیس آجاد نہیں تھا تب بھی یہ ہو رہا تھا کہ ان کو جیلوں میں ڈال دو پور دو پور دو لیکن کونسٹوٹوشن لاغو ہو گیا لیکن جو یہ مانسکتا ہے جو اس پیچھڑے ورگ جو مانسکتا ہے جو منو منو سمتی والی تو ان کے مگج میں نہیں جا رہی ہے مانسکتا کا ادھیکار تو بابا صاحب آمریکن نے دیا ہے لیکن یہ سمتی اسی اسٹی وہ بھی اس کو ملنی چاہیے سنتر تتم ملنی چاہیے یہ ابھی تک جو ڈومینیٹ کاسٹ ہے برامین جو لوگ ہے اس کو بھی مگر یہ نہیں بہار ہو رہا ہے جیادہ تر آپ دیکھئے جو جو نیای ویوستہ ہے کانون ویوستہ ہے جیادہ تر لوگ برامین لوگ ہے اور بھی یہ منوسکتی بابا صاحب آمریکن نے کیوں جلائی یہ جو جت ہو رہا ہے برام ستری سدر اور اتی سدر تو اس میں سب سکت لوگ آتے تو ابھی ان کی مانسکتہ یہ کہ ایسے کرنا چاہیے دینا چاہیے ایسے کرنا چاہیے یہ مانسکتہ تھی یہ پورا انڈیا میں ابھی دیکھو تو دیلوں میں یہ تلیل میں ابھی ایک فل بھی بنی تھی آپ نے دیکھ تو سائد جائی بیم تھی فل مدھی یہ دیکھا رہی تھی کہ آج بھی چالو ہے بلکل میرا اگلا سوال بھی اسی سے ملتا جنگتا ہے کہ نفرت انگیز تقریروں کا استعمال دلتوں کے خلاف انتیازی سلوک کو فراؤ دینے کیا جاتا ہے نفرت انگیز تقریروں پر مبنی تاثر کو ختم کرنے کے لیے دلت نوجوان کیا کردار ادا کرتے ہیں اور اس معاملے میں نوجوان کی ساہتہ کے لیے کس ٹائب کے اقدامات کیے جائیں آپ کے خیال میں جیادہ سار آپ نے جو بہات رکھ ہے تو ابھی مہم چلا سکتے ہیں یہ جو کونسپ تھا کہ سماج کو اس مدد جاگرد کرنا ہوگا یا کچھ تھوست لیتے جیسا کہ پہلے بھی آپ نے ذکر کیا اور اس پہ بات بھی کی میں چاہتا ہوں کہ آپ چھوٹی مزید اور بات کر رہے ایس ٹی اور ایس ایکٹ کے حوالے سے جبکہ پہلے بھی آپ نے بتایا کہ وہ بہت طریقے سے لاغو نہیں ہو رہا ہے تو جب لاغو نہیں ہو رہا تو آپ کیا سمجھ ہیں کہ لوگوں کو انصاف جسٹس ہم کیسے جلدی دے سکتے ہیں یا کمیونٹیز کو جسٹس کیسے مل سکتا ہے اور کمیونٹیز کو جلد انصاف دلانے میں میڈیا اور سو سی 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 سنسودن ہوا اور سنسودن کے بعد میں دیش میں لاغو ہوا تو اس میں کئی سارے جو ہے بہت بڑے ہے اچھے ہے پریویشن کی بات کی گئی ہے اس کا جو ایکٹروس سی ٹی ایکٹ جو ہے اس میں لکھا ہے پریویشن یعنی سکوٹ کانا ہے لیکن اس پریویشن کے بارے میں گورنمنٹ کوئی کھوس قدم نہیں بہت رہی ہے جو پریاد جو ایکٹروس سیٹی کی ہوتی ہے تو اس کو کم سے کم پریاد دیش میں ہو یہ بہت مدہ پہلے سے رہتا ہے جو جی دا لوگوں کو پریشانی یا پولیس جیل نہیں پڑتی ہے جب اپنے پیر لینے سے انکار کر دیتی ہے پہلے سے اس کا یہ مہین رہت ہے کہ دلیت لوگ یہ کھوٹا جو اس کو یہ اپنی من مانی کرنے کے لیے ایفائر کروانے آئے گلت ایفائر کروانے رہے ایسا ہی مانکت کا ہے پولیس کا ہے جیرود ڈیرودکشن کا ہے گورنمنٹ مانڈ لے کے یہ لوگ چلتے تو اس کو جسٹس کیا دیں گے یہ بہت بڑی بات ہے اور ایٹرا سٹیٹیز میں جو جس کی جو جمہداری ہے تو ہم بولتے ہر سٹیٹ میں چیف مینیسٹر جو رہتا ہے اس کو سال میں دو میٹنگ بلانی پڑتی ہے اس کی کمیٹی چیپ سیکرٹری رہتے تو اس کو ملی کرنا ہے کہ 6 مہینے میں اپنے سٹیٹ میں کتنے کیتر ہوئے کیسے ہوئے کیا دکھت آئی کیا لوگوں کو پریشانی پڑی اس کو ملی یا ملی مو آج ملا یا آج جو ہم بولتے کہ جو سجا کا پرمان کتنا ہے جو وکیل ہے وہ بہت بڑی ہے لیکن وہ دلیت ہے لیکن وہ اپنے پارٹی کے ساتھ میں جڑے رہتے ہیں تو پارٹی کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اس مددے کو بہت بڑا ایک اس کو ملے تو وہ بھی کم رس اس میں جیدہ تر اس س تر کانون س لاغو ہو وہ ایسا کام نئی کرتے ہمارے سارے ہمارے جیسے لوگ ہے کچھ سنگٹھن والے ہیں کچھ جو اچھے لوگ ہیں جو لوگ ہیں میڈیا والے جو آپ نے بولا میڈیا والے لوگ ہیں تو یہ لوگ جو ہے تو اس میں کرتے ہے تب ہی جا کے کوئی اچھا اس کو ریزلٹ ملتا ہے تو میڈیا کا بھی بہت اچھا رول ہے ابھی یہاں اینڈیا میں اور گجرات میں ایکٹرو سٹیز جو ہوتی ہے اس میں میڈیا اپنی بھومی کا اچھی طرقے سے نیوہ آ رہی ہے نیوہ آتی ہے اور الگ الگ مددے کو لے کے ایکٹرو سٹیز جو مددے ریٹ ہے اس کو بہت بڑی ماترہ میں اس کو ملتا ہے اس مددے کو جیدہ تر اس کی وجہ سے گورنمنٹ پہ پریسر بھی رہتا ہے تمام ساؤت ایسیا ریجن کی کنٹریز میں آپ کس طریقے سے کٹیگرائز کریں گے اور ساؤت ایسیا کے دوسرے کنٹریز کے مقابلے میں آپ کس ملک میں زیادہ ڈسکرمینیشن اور وائلنس دیکھ ہے پاکستان نیپال بانگلہ دیس سری لنکا ہے کہ انڈیا میں تو انڈیا میں ہی گجرات میں تو مجھے اس کا پتہ ہے جیدہ تر اس کا میں تھوڑا بہت پڑا ہے کہیں دیکھا ہے لیکن انڈیا میں بہت سر دیس کرمینیشن ہے تو دکھ سر آفریکا میں جو مارٹن لیوتھر کینگ جو رنگ بھیج نیتی کے بارے میں جو اس میں سلوگن دیا تھا بلیک is beautiful تو وہ بلیک is beautiful والا جو ستر یہ ہے بہت فیل گیا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی جات کو کیوں نیچا سمجھے تو یہاں انڈیا میں بھی بابا ساہب آمد کر کی وجہ سے انڈیا میں بھی یہ جو رنگ بھید والا چھوہ چھوٹ والا جو issue ہے بابا ساہب نے بہت بڑی ماترہ میں اس کو ہاتھ پہ لیا اس کے بابا ساہب کا پہلے بھی کئی سارے لوگ تھے لیکن بابا ساہب بہت اچھی طریقے سے اٹھائے اور بابا ساہب نے اپنے کونسٹویشن ڈاپٹک کمیٹی میں اس لیے انہوں نے یہ مدہ بھی بہت اچھی طریقے سے رکھ پائے اور بابا کے سامنے گول میں پریشت ہو یا دوسرا کوئی پلیٹفرم ہو تو اس میں یہ مدہ اٹھانے کی بات انہوں نے رکھی تھی اور اپنے بات کے لیے ہی کئی سارے لوگوں کو ماننا پڑا کہ انڈیا میں یہ چاہتی آدھارد بیت باؤ کے سوشت لوگ کو نیائی ملنا چاہیے تو انڈیا میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب constitution لاغو ہوا تھا تو اس میں رکھی گئی تھی بات پولیٹیکل ریجیوریشن کی تو دس سال تک ہی پولیٹیکل ریجیوریشن ملے گا ایسا ہی ہوا تھا لیکن دس سال میں یہ تھا کہ سب برابری کے لوگ ہو جائیں گے انڈیا میں لیکن ایسا ہوا نہیں ابھی تک انڈیا میں سنسد میں یہ بیل پاس کروانا پڑتا ہے دس سال بڑھتا ہی بڑھتا ہے تو ابھی تک انڈیا میں جاتی آدھاری چالو ہے تو انڈیا ہم بولتا ہے کہ بہت وکاس کی گتی کر رہا ہے لیکن اس وکاس کی گتی میں دلی جو پیچھڑے لوگ ہے اسٹ لوگ ہے وہ آج بھی جاتی آدھاریت کے بید پاو کے مطلے پہ بہت اس کو جیل نا پڑتا ہے اس کو ایٹرو سیٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے انڈیا ایسا دیس ہے تو اس کو دکھا بہار بہت اچھا دکھاتے لیکن اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں آہ دیس میں جو پورٹن پرسنٹیج ایسٹی ہے اور سیون پرسنٹیج ایسٹی ہے تو پل ملا کے ٹوئنٹی فائیو پرسنٹیج لوگ ہے سو میں سے پچیس لوگ ہے تو اس کو برابری کا حصہ ابھی تک نہیں مل رہا ہے تو یہ اس کے بڑے اس مددے کیا ہو بھائی سنڈیا بڑی ڈیٹل سے آپ نے شیئرنگ اس کے بارے میں میرا اگلا سوال ہے آپ کافی عرصے سے ایک سماجی سیوک کا کام کر رہے ہیں اور کافی ٹائم سے آپ ایک سوشل ایکٹیوست کے طور پر اپنی ذمہ داری سار انجام دے رہے ہیں تو بہت ساری کامیابیاں آپ کی زندگی میں آئی ہوں بھی جیسے دکھ کے ساتھ خوشی آتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی ہمارے جو آئیڈیولوجی ہے بابا صاحب آمیٹ کر اور الگ الگ جو ہمارے جو دوسرے بھوگ ہے ان کی جو آئیڈیولوجی اس کو پڑھتے ہے اور اس کو برحان کرتے ہے تو ہم کو بہت ہنسلہ اس میں رہتا ہے چنوٹیوں کی بات چنوٹیوں رہیتی ہے تو کام کرنے کا مجھا آتا ہے چنوٹیوں کا چنوٹیا بینہ کوئی بھی کام آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے تو چنوٹیا آتی ہے تو چنوٹیا سے ہم سنگرز کرتے ہے اس میں سے جو ارجا ملتی ہے تو ارجا سے ہم بہت مجبوط ہوتے چنوٹیا چاہیئے اور اپلک دیا کہ میرے جیسے گزرات میں الیکشن ہوا تو میں جنرل کٹیگری کانڈیڈیٹ کا کام بھرا اور لوگ بولتے کہ دلیت لوگ اسی کی اسٹی کی جو ریجیروریشن سیٹ ہے اس میں سے ہی اس کو لڑنا چاہیئے لیکن میں جنرل میں سے یہاں ویرم گام سے اپنا نومینیٹ کیا اور پوری اچھی طاقات سے میں اس میں جھکایا اور لوگوں کو اپنا ووٹ کا جو عدھ کار ہے دلیت کی اپنا مت کی کیا طاقات ہے وہ کیا کر سکتے ہے تو اس کی بات بہت مجبوط طریقے سے ہم نے یہاں اسیمبلی میں رکھی پہلی بار ایسا ہوا ہماری اسیمبلی میں تریس ہزار سے زیادہ دلیت ووٹ سے تو گاؤں میں پتا نہیں تھا کہ ہمارے ووٹ ہے تو ہم کسی کو بھی سکتے کسی کو بھی سکتے ہماری اتنی طاقات ہے وہ پوری طاقات دلیت وں کے سامنے رکھی اور پہلی بار ہوا کی جو اسیمبلی میں ہم کھڑے رہے تو دلیت بھی پولٹیکل پارٹی دلیت بستی میں نہیں جاتی تھی لیکن ہر ایک پارٹی وں کو دلیت بستی میں جانا پڑا اور اس کو جو بھی کرنا ہو کرنا پڑا تو یہ بہت بڑی اپلو دیا ہے جو ہم اپنے پولیس بدلاؤ لانے کی شروع کرتے ہیں اور اس کا سماج میں رہتا ہے تو چھبیس سال میں کئی سارے ورک ہم نے کیے ہے جو سماج میں بدلاؤ اس میں ضرور آیا ہے تو آپ کی ساری ایکٹیوٹیز ہم نے سوشل میڈیا کے دیکھی اور اپ کو اپ شب لیے کہ آپ اس طریقے سے اپنی لوگوں کے لیے جدوجت کرتے رہیں اگلا سوال ہے میرا آپ سے کہ ساؤت ایش ریجن میں امن کو قائم کرنے اور وائنارٹیز کے تحفظ کو یقین ہی بنانے کے لیے آپ کیا رائے دیں گے کیا سجیشن دیں گے جیشا کہ دوہزار بائیس ختم ہونے کو ہے اور نیا سال شروع ہونے کو ہے تو آپ کیا ایک چھوٹے لوگ ہے جو چھوٹے چھوٹے علاقے میں یہ کام کر رہے ہے تو آپ جیسے جو سنگٹھن ہے جو ساؤت ایش ایش میں یہ بات رکھتے ہے الگ الگ مدیت رکھتے ہے تو ہم تو ایسے نہیں کر سکتے لیکن آپ جو ساؤت ایش ایش میں جو ہمارے جو سنگٹ ہوں سب اکھٹا ہو اپنا کام کرے اور اکھٹا ہو کے اپنا کوجیکشن پلان بنائیے ساؤت ایش کے لیے کیا اچھا بدلاؤ لان سکتے ہے اس ایش کے تو ایسا کرنا چاہیے اور ہمارے جیسے جو چھوٹے چھوٹے علاقے میں کام کرتے اس کو بھی سائد اس موکہ دینا چاہیے تو اس کا بڑھا ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی بات رکھ سکتا ہے ہم اپنے بات رکھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کیا ہے کیا نہیں میرا دو ازار موکہ میں میرا سو جاؤ ہے آپ کو جیسے پرگرام ہو تو ہم کو جیسے بھولائیے ہم آنا چاہتے ہیں رکھ چاہتے ہیں اور دو ازار تیلیس میں ایکشن پلان بھی ہم نے چھوٹا موٹے بہت بڑھائے تو خاص ایکشن پلان یہ کی جو کونسٹویشن ہے تو کونسٹویشن کی جو بات ہے جو بابا صاحب نے جو سمان سوطن تتا بندو تا کی جو بات رکھی ہے وہ بات ہر ایک گاؤ میں پہنچے بچوں تب پہنچے اور اس کا پلاننگ ہم ہے اور کونسٹویشن سبا یعنی سویدان سبا ہر ایک گاؤ میں ہر ایک ہم کریں گے اور مگج میں اترنا پڑے گا اور پھر ہم کو بولنا پڑے گا کیا خطرے میں تو ہم یہ دینا چاہتے کہ سویدان خطرے میں خطرے میں اس سے نکل کے سویدان میں کیا ہے ہم اس کو کیوں نہیں کروا پا رہے اپنے گاؤ میں اپنی علاقے میں وہ کیوں بات نہیں کرتے تو یہ بات پہ پہ چائیں گے ہر گاؤ میں کونسٹوٹوشن لے جائیں گے اور کونسٹوٹوشن جب لے جائیں گے تو اس کو سمجھائیں گے یہ ہمارے ملبوت عدیقار ہیں اس کے لیے آپ اپنے گاؤ میں ہی فائٹنگ کریں اب دیس کی چھوڑ دیس جس گاؤ میں رہتے اس کو یہ عمل واری کروائی دیس میں عمل ہو تو ہوگی اپنے گاؤں میں عمل واری کروائی بہت بہت شکریہ آپ بہت مصروف نکال بہت بہت دنیوا اور ہم اسی طریقے سے جوڑے رہیں گے آنے والے نئے سار کی آپ شب کام نا میرے طرف سے بہت بہت دھنیوا 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 سال دو جار بہت کے جو مہینے میں یہ پروگرام رکھا اور ہماری بات رکھنے کا موقع دیا اور آپ سکری آرین کرتے ہے اور آپ بہت بہت دھنیوا دھنیوا دو آج تیو سال سے آپ یہ مومنٹ ساؤ سید ایسو میں لے جائے ایسی 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 کے ادھیکاروں کے لیے آپ کو کام کرتے رہے آپ کو بہت بہت سبھ اچھا دھنیوا موسیقی موسیقی